نمسکار بگ بریکنگ لے کر آپ کے بیچ ہم موجود ہیں دوستوں اور ڈی بی لائب کے اس بگ بریکنگ میں آپ ہمیشہ بڑی بڑی خبریں سنتے ہیں دیکھتے ہیں اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ کوٹس سے اروند کے جیت مانی جائے گی اس فیصلے کے ساتھ کیونکہ اروند کے جریوال کے خلاف یاچکہ پر یاچکہ ہیں دائر ہو رہی ہیں ایک طرف اروند کے جریوال خود یاچکہوں کے ساتھ پہنچ رہے ہیں کوٹ میں آپ نے دیکھا کل ہم نے آپ کو پلپل کی ریپورٹ کوٹ سے پہنچائی تھی کہ کیسے اروند کے جریوال کو لے کر ان کی گرفتاری کو لے کر ابھی شیک منو سنگوی نے جو دلیلیں دیں وہ بہت ہی شاندار دلیلیں تھیں اور جس میں کہیں نہ کہیں کوٹ کو ابھی تک فیصلہ دینے کے لیے بہت کو سوچنا پڑ رہا ہے لیکن دوسری طرف ابھی جو بات ہم آپ سے کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اروند کے جریوال کے خلاف یاچکہوں پر یاچکہیں دائر ہو رہی ہیں اور یاچکہیں جو ہیں وہ خارج ہو رہی ہیں اور ایک یاچکہ پہلے دائر ہوئی کہ اروند کے جریوال کو مکہ منتری پد سے ہٹا دیا جانا چاہیے اس یاچکہ کو ہائی کوٹ نے خارج کر دیا اس کے بعد دوسری یاچکہ پھر دائر کی گئی اور اس یاچکہ پر آج سنوائی ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ اسے بھی خارج کر دیا گیا کیا کچھ ہے کیسے بڑی جیت مانی جا رہی ہے یہ اروند کے جریوال کی یہ اس کارکرم کے ذریعے اس بریکنگ کے ذریعے آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھی دو ساتھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پرشان ٹنڈن جی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ہی املیندو اپادھیائی جی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں املیندو جی لگاتار آپ آم آدمی پارٹی یہ شراب گھوٹالہ عरوینت کے جریوال کی گرفتاری سنجھے سنگھ کی گرفتاری منشد رسودیا کی گرفتاری سیتنز جین کی گرفتاری اور اس کے علاوہ کئی سارے جو اپروور بن گئے ان سب کی گرفتاریوtsا اپروور بننے کی کہانیاں یہ سب کچھ آپ بہت باریکی سے ٹریک کرتے آ رہے ہیں پیچھلے دو سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس کو ٹریک کر رہے ہیں اور خاص کر آج جو کچھ گھٹنا کرم ہے اس پر کیا کچھ ہے ہمارے تمام ساتھی جو ابھی جڑ چکے ہیں اس کارکرم میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں دوستوں اور سواگت استقبال جو جڑیں گے اس کا بھی اور جو ہمارے ساتھ دونوں ہمارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہی جڑے ہوئے ہیں آپ سب کا بھی آپ دونوں کا بھی املیندو جی کیا کچھ ہے اس خبر میں جو ہم آپ تک پہنچانے جا رہے ہیں دوستوں دیکھیں سب سے ماری خبر یہ ہے لاجب جی کی ایک یاچکہ دائر کی گئی تھی ایک وشنو گپتہ ہے کوئی راشتری اندو سینہ ہے اس کے ادھیاکش بتایا جاتے ہیں یہ سینہ ہے بہت بن گئی ہے اس دیش کے اندر تو انہوں نے یہ دائر کی ایک یاچکہ کی چونکہ عویند کے جیوال جیل میں ہے تو وہ جیل سے سنچالن نہیں کر سکتے اس لیے ان کو ہٹایا جائے مطلب عویند کے جیوال کو عام آدمی پاک کی تب سے کوئی دوسرا بیقتی جو ہے وہ مکہ منتی بن جائے ان کی یاچکہ یہ تھی اس کی سنوائی کرتے ہوئے ہائی کوٹ نے بہت سخت ٹپڑیاں راجیب جی آج کی اور ان میں جو ہائی کوٹ کی ٹپڑیاں اور ان میں دو ٹپڑیاں مجھے لگتا ہے بہت زیادہ مہتپون ہے ایک تو ہائی کوٹ نے کہا کہ کبھی کبھی ویقتیقت ہیتھ کو راشتی ہیتھ کے ادھین ہونا پڑتا ہے اور یہ عویند کے جیوال کی اوپر نیل کرتا ہے کہ وہ کیا نیلنے لیتے ہیں مطلب ایک طریقے سے یہ سب کچھ نیلنے ہیں عویند کے جیوال کی اوپر ہے کہ وہ مکہ منتی بننے رہنا چاہتے ہیں یا بننے رہنا نہیں چاہتے ہیں یہ ہائی کوٹ نے اس پرش کر دیا کہ کوئی بھی کانون جو ہے یا کوئی بھی عدالت مکہ منتری کو نہیں ہٹا سکتی یہ عدالتی پرکریہ کا حصہ نہیں ہے اور کوئی بھی عدالت اس پر فیصلہ نہیں کر سکتی یہ ساب ساب ایک طریقے سے آج ہائی کوٹ نے کہا دوسرا ہائی کوٹ نے یہ کہا آپ کو روکنا چاہوں گا مطلب یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو ہے جس کی بات آپ کر رہے ہیں ہائی کوٹ ساب ساب کہہ رہا ہے پرشاند جی کہ یہ عربند کجریوال کو فیصلہ لینا ہے کہ عربند کجریوال مکہ منتری پد پہ رہیں گے رہنا چاہتے ہیں یا نہیں رہنا چاہتے ہیں یہ ان کا فیصلہ ہے ان کو لینا ہے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو کیا کچھ کہیں گے اس پر راجی جی ابھی جرہ امیریندل جی بتایا چکے ہیں لیکن ابھی کچھ دن پہلے کچھ وکیلوں نے سپریم کورٹ کے چیز رسلس کو چٹھے لکھی جس کو پردھان منتری نریند موڈی جی نے ری ٹویٹ کر دیا پردھان منتری نریند موڈی کئی بار سپریم کورٹ کو اشارے اشارے میں کہہ چکے ہیں کہ کوئی ایجنڈا چل جاتا ہے ان کے خلاف سرکار کے خلاف تو یہ ایجنڈا نہیں چل رہا تو اور کیا ہے آپ آر ایسے سے جڑے لوگوں کو پیچھے کے دروازے سے عربند کجریوال کو چاہ رہے ہیں کہ دباؤ بن جائے ان کے اوپر ستیفے گا دوسری پی آئی ایل ہے جو گئی اور ریجٹ ہوئی اب تین دن پہلے ایک اور پی آئی ایل گئی تھی جس کو ریجٹ کر دیا اور اس میں بڑا جنہیں جو کہا وہ یہ کہا تھا کہ آپ یہ جو فیصلہ یہ پورٹیکل فیصلہ ہے یہ لیفٹین گوونر چاہ کریں گے لیفٹین گوونر سے چاہ کریں کیوں نہیں کروارے ہیں امیشا ان کو ریپورٹ کرتا ہے وہ کیوں پدھان منتری نریند موڈی اگر چاہتے ہیں کہ اربین کیجریوال جیل سے سرکار نہ چلائیں تو پورٹیکل فیصلہ لینا اس بات کو راجی جی میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ موڈی جی پورٹیکس پورٹیکل طریقے سے نہیں کرتے پیچھے کے راستے سے کرتے ہیں تو پیچھے کے راستے سے یہ کہ اربین کیجریوال ایسا کوئی کانون نہیں ہے جو اربین کیجریوال کو مکھ منتری پر بندے رہنے کے لیے روک پائے دوسری بات موڈی جی ایک بات اور جانتے ہیں کہ اگر لیٹرین گوڈل جی کے تھرو برخاص کرتے ہیں تو ترمت ہی معاملہ سپریم کورٹ جائے گا اور وہ سپریم کورٹ میں مقدمہ ٹھہر نہیں پائے گا پانچ منٹ بھی اس لیے وہ دباؤ کی راجنیتی ہے کہ کسی طریقے سے ہائی کورٹ سے کوئی ابزرویشن آ جائے ہائی کورٹ سے کوئی ہلکا پھرکا فیصلہ بھی آ جائے اور اربین کیجریوال کو وہ دباؤ دے کے مکمتی پسے سیپا دلوا دے کیونکہ یہ اربین کیجریوال کو گرفتار کر کے بہت بری طریقے سے فس گئے ہیں اور سنجیہ سنگھ کی جمانت کے بعد تو وہ مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں جے بلکل بلکل سنجیہ سنگھ کی زمانت کے بعد سے مشکلیں مودی سرکار کی بڑھ گئی ہیں دوستو لیکن دوسری طرف مشکلیں کوٹ بھی مودی سرکار کی بڑھا رہا ہے کیونکہ لگاتار بی جے پی کے لوگ جو ہیں وہ جا رہے ہیں کوٹ میں اور یاچکائیں اوپر یاچکائیں لے کے جا رہے ہیں کہ اربین کیجریوال کو مکہ منتری پد سے ہٹاؤ ان کو استیفہ دینا چاہیے یا مکہ منتری پد سے اربین کیجریوال کو ہٹا دیا جانا چاہیے لیکن کوٹ نے آج پھر سے ایک بڑا فیصلہ دے دیا اربین کیجریوال کے پکش میں اور ساپ ساپ کہہ دیا کی مکہ منتری پد پر وہ بنے رہنا چاہتے ہیں یا نہیں بنے رہنا چاہتے ہیں یہ ڈیسیجن خود مکہ منتری اربین کیجریوال کو لینا ہے نہ کی کوٹ کو لینا ہے یہی بات ہے نا یہ ساپ ساپ یہی کوٹ نے کہا ہے یہ ایک ویہوہارک پہلو ہے کبھی کبھی ویقتیت ہتھ کو راشتی یہ ہتھ کے عدین کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ان کی یعنی کیجریوال کی نجی رہا ہے یا دیوے ایسا نہیں کرنا چاہتے تو یہ ان پر نبر کرتا ہے ہم قانون کی عدالت ہیں کیا آپ کے پاس کوئی ادھارن ہے کہ عدالت دورہ راشپتی شاسن یا راجپاک شاسن لگایا ہو پیٹنے جو تھی یہ ٹپنی کی اور پیٹنے ان کے وکیل سے کہا جو یہاں چکا کرتا تھے کہ آپ کا علاج جو ہے جس بیماری کی علاج کے لیے آپ یہاں عدالت آئیں یہ یہاں نہیں ہیں آپ کو سمویدانی ادھکاریوں سمپر کرنا چاہیے اور پھر پیٹنے جو اگلی بات کہی ہے وہ بہت مہتبول بات ہے اور اس میں بہت چیز چھپی ہوئی ہے جس میں بھارتی جنتہ پائے کی اپنے بنے جان میں فرصتی دیکھ رہی ہے پیٹنے کہا کہ یہ ایک ویاباری مددہ ہے کوئی قانونی مددہ نہیں ہم اس میں نہیں جائیں گے ہم گھوشت کر دیں گے کہ سرکار کام نہیں کر رہی کہ ہم یہ گوشت کر دیں کہ سرکار کام نہیں کر رہی ہے راج جیپال پوری طرح سے سکشم ہے اسے انہیں ہمارے مارک درشن کی آوشکتہ نہیں ہے کول لینے کا بیویادگردکار ہے ان کو آئیے یہ آشا نہ کریں کہ وہ اپنے کاریوں کا نربہن نہیں کریں گے آپ مطلب یہ آشا نہ کریں کہ لیٹیننگ گورنر جو اپنے کاریوں کا نربہن نہیں کر رہے ہم اس میں جوخم نہیں اٹھا سکتے پیٹھ کے وکیل نے کہا کہ اگر کیجیوال سمبیدانک وشواز گھات کے دوشی ہیں تو انہیں مکہ منتی پت پر بنے لینے کا کوئی ادھکار نہیں ہے یہ انہوں نے کہا ان کے وکیل نے یاچکہ کرتا ہے تو اس پر پھر آدھارت نے کہا کہ جو الگ ہیں اور پردھان منتی ہیں وہ سکشم ہے اس پر نرنے لینے کے لیے یہ سمبیدانک پہلو الگ ہے یہ قانونی پہلو نہیں ہے آپ کو ان کے پاس جانا چاہیے اور پھر یہی اسی آدھار پہ انہوں نے اپنی یاچکہ واپس دی کہ ٹھیکے ماں الگی کہہ جائیں گے اب راجیب جی اس کے اندر جو مسدہ ہے جو کہا آدھارت نے کہ یہ سمبیدانک پہلو ہے اس میں الگی اور پردھان منتی سکشم ہے اب اگر پردھان منتی اور الگی چاہتے ہیں کہ ایرون دکیجوال مکہ منتی نہ رہے ہیں تو برخواست کی دی آپ سکرکار کو جو ساتھی بعد میں جڑے ہیں جو ساتھی بعد میں جڑے ہیں آپ سب کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں سواگت کرتا ہوں دوستو بہت بڑی خبر کوٹ سے اور لگاتار کوٹ کی خبریں آپ تک پہنچا رہے ہیں اس وقت جو آپ جانتے ہیں کہ چناؤ کا سمیہ ہے اور سیاسی گہما گہمی کے بیچ کوٹ میں بھی بہت زیادہ گہما گہمی ہے چاہے وہ راو جیبینیو کوٹ ہو دلی کا جو لوور کوٹ ہے جہاں ایڈی ہمیشہ لے جا کر جن کو بھی گرفتار کرتی ہے ان کو پیش کرتی ہے تو لوور کوٹ چاہے دلی ہائی کوٹ ہو یا دلی میں سپریم کوٹ ہے آپ جانتے ہیں وہ یہ تینوں کوٹ میں بہت زیادہ گہما گہمی اور ان گہما گہمی کے بیچ آج جو گہما گہمی تھی وہ دلی کے ہائی کوٹ میں تھی کل بھی دلی ہائی کوٹ میں گہما گہمی تھی لیکن آج جو گہما گہمی تھی اس میں دو ججوں کی پیٹ کاریوہاک مخی نیائدھیش ہیں منموہن آپ جانتے ہیں مخی نیائدھیش منموہن دلی کے کاریوہاک مخی نیائدھیش ہیں اور نیائی مورتی منمیت پرتم سنگ اروڑا یہ دونوں کی کھنڈ پیٹھ نے آج ہندو سینا نامک سنگٹھن آپ جانتے ہیں ہندو سینا نامک سنگٹھن کے ادھیکش وشنو گپتہ کے جوارہ دائر کی گئی یاچکہ کو خاریز کر دیا ہے اور نہ صرف خاریز کر کے پھیک دینا یہ نہیں یہاں پر جو باتیں جو ٹپنیا کی گئی ہیں وہ بہت مہتپورن ہے یاچکہ کیا تھی یاچکہ میں تھا کہ تتکال پروبھاؤ سے عربند کجریوال کو مخمنطری پت سے ہٹایا جائے یہ ڈیمانڈ پہلے بھی آئی تھی لیکن یہ ڈیمانڈ دوبارہ آئی اور یہ ڈیمانڈ کس کی طرف سے آ رہی ہے کوئی ہندو سینا کوئی اور دل کچھ اور سنگٹھن لیکن یہ سب بی جے پی کے قریبی ہیں جیسے ہمارے پرشانٹ انڈن جی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے تو یہ پورا کا پورا ماملہ کہاں ہے آخر کیوں یہاں پر یہ یاچکہیں خارج ہو رہی ہیں اور آج جب یاچکہ خارج کی گئی ایک بہت بڑی جیت عربند کجریوال کی بہت بڑی جیت عام آدمی پارٹی کی یہاں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس لیے کیونکہ جو باتیں ان دونوں ججوں کی مکہ نیائے دھیش کاریواحق مکہ نیائے دھیش منموہن اور نیائے مورتی منمیت پرطم سنگھ اروڑا کی جو بینچ ہے اس بینچ نے جو باتیں کہی ہیں بہت مہتپون ہیں کہی ہیں باتیں جو ابھی عملندو پادیہ جی کہہ رہے تھا اس کو تھوڑا ریپیٹ کر رہا ہوں کبھی کبھی ویاکتیگت ہٹ کو راشتریہ ہٹ کے ادھین کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ان کا یعنی کیجریوال کا نیجی فیصلہ ہے یہ دینا نہیں دینا چھوڑنا پد نہیں چھوڑنا پد یہ اروڑند کیجریوال کا نیجی فیصلہ ہے ہم یہ کیسے گھوشت کر سکتے ہیں کہ سرکار کام نہیں کر رہی ہے مکہ نیائے دھیش پوچھ رہے ہیں ڈلی کے مکہ نیائے دھیش کہ ہم یہ کیسے گھوشت کر سکتے ہیں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دلی کی سرکار کام نہیں کر رہی ہے LG اس پر نرنے لینے میں پوری طرح سے سکشم ہیں LG ہمارے مارگ درشن کی آوششتہ نہیں ہے ہم انہیں صلاح دینے والے کوئی نہیں ہیں انہیں جو بھی کرنا ہوگا وہ کانون کے انسار کریں گے لیکن کیا یہاں LG CM کو ہٹا دیں گے سوال آتا ہے اس سوال پہ آئیں گے پرشان تندن جی کے پاس لیکن اس سے پہلے یہاں اور جو مہتوپورن باتیں ہوئی ہیں وہ اس لیے بھی important ہے کیونکہ نہ صرف اس کیس سے جس پہ ان کو منی لانڈرنگ کیس پہ پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے ای ڈی کے ذریعے وہاں پہ بھی اربیند کیجریوال کا پکش بہت مجبوطی سے اوپر دکھائی دے رہا ہے کل آپ نے دیکھا کہ کیسے ابھیشیک منو سنگھ بھی جو اربیند کیجریوال کی طرف سے وقالت کر رہے تھے اسی ڈلی کے ہائی کورٹ میں اور اسی کیس کو ان کی گرفتاری کو ہی کوئیش کرنے کے لیے پہنچے ہوئے تھے اور یہ ایلیگل گرفتاری ہے یہ بتانے کے لیے اس پر ابھی فیصلہ آنا باقی ہے لیکن یہ جو بڑا فیصلہ جو آپ کے سامنے ہم لے کے آئے ہیں کارکرم اس بریکنگ میں وہ یہ ہے کہ ان کو اربیند کیجریوال کو مکہ منتری پد سے ہٹانے کی جو یاچکہ ہے اس یاچکہ کو تتکال خارج کر دیا گیا ہے لیکن اس کے دوسرے پہلوں میں آنا چاہتے ہیں کہ اگر ال جی ایسا کچھ کارواہی ایسی کرتے ہیں کچھ ایکشن لیتے ہیں تو کیا مکہ منتری اربیند کیجریوال کو ال جی ہٹا سکتے ہیں اور ہٹاتے ہیں تو اس کا سیاسی پہلو اس کے کیا ہوں گے ذرا یہ جلدی سے سمجھنا چاہتا ہوں پرشان ٹنڈن جی بہت کوششیں ہو رہی ہیں ادھا ادھر سے پی آئی ال کے راستے سے اور یہ ان کا جو سمرتک میڈیا ہے وہ تیہار جیل کے جو ادھکاری ہیں ان کے ذریعے ہیں کہ جیل میانویل میں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہاں کوئی میٹنگ ہو سکے یا اروند کیجریوال کوئی جسکت کر سکے اروند کیجریوال کے پاس کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے دوسری بات یہ کہ کون سا قانون یا سمجھان کی کون سی دھارہ میں یہ لکھا ہے کہ جیل سے مکہ منتری اپنا کام نہیں کر سکتا نہ اس کی شپت میں یہ شامل ہے جو سزائے دافتہ نہیں ہے وہ ابھی ایکیوزد ہے کہ کنوکٹیٹ بیٹی نہیں ہو سکتا لیکن وہ ایکیوزد ہیں اور یہ ہیمن سورین بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے تھے لیکن ہیمن سورین نے وہ حمد نہیں دکھائی ان کو شاید کانونی صلاح نہیں ملی ہوگی یا اتنا وقت نہیں ملا ان کو اور وہ دباؤ میں آگئے ہیں تو لیکن ارون کے ایسا کوئی کانون نہیں کہ ارون کے جیلوال کو وہ مکہ منتری پر پر نارین مہدی صاحب پولٹکس راجنیتی جو ہے وہ پیڑ کے پیچھے چھپکے کرتے ہیں کبھی وہ پیڑ ایلی کا ہوتا ہے کبھی وہ پی آئیل کا ہوتا ہے کبھی وہ کسی جیل مینوول کا ہوتا ہے کوئی اور میڈیا کا ہوتا ہے کوئی وکیلوں کے چھتھیوں کا ہوتا ہے وہ سیدھی راجنیتی نہیں کرتے ہیں اور وہ دلی جو ہے راجیب جی وہ کئی بار آپ کے پروگرام میں کہہ چکا کہ بہت مہترپور ہے اور اس وجہ سے اب دیکھیں سنجے سنگھ کل رات چھوڑ گئے جوانت پہ آتے انہوں نے تابر توڑ بھاشر دیا اب آم آدمی پارٹی کے جو تھوڑا بہت اگر جو ان کا منوبر ٹوٹا بھی تھا آم آدمی پارٹی کے کارکرتکہ وہ بڑا ہوا ہے آج گاندھی جی کی سمادھی پہ بھی ہویا ہے وہ لگاتار بول رہے ہیں وہ لگاتار ویزبل ہیں تو اب آم آدھی پارٹی کے پاس ایک لیڈر سپ آلیڈی ہے ایک جیل کے اندر اور جیل کے باہر بلکل بلکل صحیح کر رہے ہیں سنجے سنگھ کی آپ بات کر رہے تھے سنجے سنگھ نے باہر نکل کے جو باتیں کہی تھی وہ آپ نے دیکھا لیکن اس کے علاوہ سنجے سنگھ نے جو بھاشن دیا ہے وہ بہت ہی دمدار بھاشن ہے اور اس بھاشن کے کچھ انش کو آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا عام آدمی پارٹی اور اربند کے جریوال اربند کے جریوال پر بڑا فیصلہ اور اربند کے جریوال کے لگاتار یہاں جیت کیوں ہوتی جارہی ہے یہ ہم چرچہ کر رہے ہیں کوٹ سے ایک بڑا فیصلہ اس فیصلے کی چرچہ ہم کر رہے ہیں لیکن سنجے سنگھ جب باہر نکلے کل اور آج جیسے ابھی کہہ رہے ہیں پرشان ٹنڈن جی کی گئے سنجے سنگھ سمادھی پہ گاندھی جی کی سمادھی پہ اور وہاں بھی انہوں نے جو باتیں کہی اس سے پہلے بھی کل رات کو جو باتیں کہی ہیں انہوں نے سیدھا حملہ انہوں نے کیا ہے سنجے سنگھ نے پردان منطری نردر موڈی پر ان کی پارٹی پر اور کیسے عام آدمی پارٹی کو انڈیا گھٹ بندھن کو یہاں ڈی فیم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ساری باتیں یہاں سنجے سنگھ کیوں کہہ رہے تھے یہ ہم سنیں گے تھوڑی دیر میں لیکن مہتپورن بات دوستو یہ کہ کوٹ سے جو فیصلے ہو رہے ہیں کوٹ سے لگاتار عملندو پادیہ جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار جھٹکے پہ جھٹکا کوٹ سے بی جے پی کو لگ رہا ہے اور ایک جھٹکا ابھی کچھ دنوں پہلے الیکٹرال بانڈ کا لگا تھا اور جب سے الیکٹرال بانڈ کا جھٹکا لگا ہے اس کے بعد سے ڈاؤن فال دیکھی آپ بی جے پی لگاتار کوٹ میں ڈاؤن 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 ہے کیونکہ پندرہ فروری کو کوٹ سے فیصلہ آتا ہے الیکٹرال بانڈ پہ اس کے بعد پھر گیارہ مارچ کو فیصلہ دیتا ہے کوٹ کی نئی جی آپ کل بارہ تاریخ کو شام پانچ بجے تک پورے ڈیٹا آپ دیجئے ایس آئی کو ایس آئی کو الیکشن کمیشن آف انڈیا کو اور یہ ڈیٹا دینا پڑتا ہے اکیس مارچ کو عربند کجریوال کی گرفتاری ہوتی ہے لیکن ابھی پرسو آپ نے دیکھا کہ سنجے سنگھ کو زمانت مل جاتی ہے اور ای ڈی یہاں زمانت کا ویروت نہیں کر پاتا اس کے بعد آپ دیکھئے سنجے سنگھ نکلتے ہیں اور گرستے ہیں سنجے سنگھ کیا کچھ گرست رہے ہیں جب آپ سن لیتے ہیں پہلے رکے نہ جو جو کے نہ جو جی رہے ہیں اس لیے کہ پیار جگ میں جی سکے پیار جگ میں جی سکے پیار جگ میں جی سکے آدمی کا خون کو تو سنجے سنگھ بعد میں اپنے ساتھیوں کا جوش اتصاہ بڑھاتے ہوئے گانہ گاتے ہوئے اور یہ سب کچھ آپ نے دیکھا کچھ کچھ ٹٹوٹس آپ تک اور پہنچائیں گے لیکن ہم لیندو جی اور کچھ آپ بتا رہے تھے جب کوٹ میں جو دلیلیں دی گئی ان دلیلوں میں اور جج مہودے نے دونوں کیونکہ چیف جسٹس آف دلی ہائی کوٹ اور اس کے علاوہ منمیت پرتم ارورا یہ دونوں نیائے مورتی ان دونوں کی جو کھنڈ پیٹ ہے ان دونوں نے جو فیصلے سنائے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ان فیصلوں کو آگے آنے والے سمیں میں نظیر کی طرح پیش کیا جائے گا اس لئے بھی یہاں ضروری ہے کیسے اروند کیزریوال یہاں لگاتار فرنٹ پوٹ پہ ہیں کیسے انڈیا گھٹ بندن یہاں فرنٹ پوٹ پہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ تمام باتیں جب ہم کر رہے ہیں تو رام لیلا میدان خود با خود یاد آ جاتا ہے لیکن کوٹ میں کیا کچھ ہوا یہ ہوا ہے کہ جہاں لنبی سنوائی نہیں ہوئی تھوڑی دیر میں ماملہ نپٹ گیا چونکہ سمجھ میں آ گیا یاچکہ کرتا کو عدالت کا رکھ کیا ہے پہلے ہی اس تکیے یاچکہ کو خالیت کر چکے ہیں آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ ایک بار ہم کوئی وچار رہیں گے اور دوارہ آپ آئیں گے ہمارے پاس تو ہم کوئی دوسرا وچار کر لیں گے یہ عدالت ہے کانونی پرکریہ ہے اور آپ ہم سے یہ امید نہیں کر سکتے کہ ہم ایک بار کچھ کہیں اور دوسری بار ہم کچھ کہہ دیں یعنی کہ اگر آگے بھی کوئی یہ زندیش ہے راجیب جیس بات میں عدالت کی کہ اگر آگے بھی آپ اس تکیے کوئی یاچکہیں لے کر آتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی یہی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا عدالتیں سمجھ دان سے چلتی ہیں کانون سے چلتی ہیں آپ کے راجتک وچاروں سے آپ کی منشاہوں سے نہیں چلتی ہیں اس کا بطلب یہ بھی ہے کہ ہم کانون کی کانون ہی عدالت ہیں ہم کانون کے تحت چلتے ہیں جو کانون کے تحت ہوگا ہم اس پر بجارہ کریں گے کانون کے انصار ہی ہم فیصلہ دیں گے یہ ایک طریقے سے عدالت نے اسپرش کر دیا یعنی آپ اپنی راجتک چیزوں کو لے کر کہ اگر آپ عدالت میں پہنچیں گے تو آپ یہاں سے کوئی بھی راجتک ٹریٹمنٹ کی آشا نہیں رکھئے یہ ایک طریقے سے دلی ہائی کوٹ نے اسپرش روپ سے راجیب جی کہا ہے یعنی کہ عدالتوں کو جس طریقے سے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا رہا تھا راجتک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا رہا تھا اس کی طرف بھی ہائی کوٹ کا یہ اشارہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عدالتوں کو آپ راجتک ہتھیار مت منایئے آپ کو راجتی کرنی ہے آپ جا کر کیا راجتی کیجئے یعنی عدالت نے جو کہا کہ اس کے لیے الگ اور پردھان منتی سیکشن ہے جو سنبیدانی دائیت نے ان کے کرنے کے لیے اور ان کو ہمارے کسی نردیش کی آوشکتہ نہیں ہے یعنی کہ پردھان منتیوں جو الگ ہیں وہ اپنا دائیتوں نبھائیں اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی سنبیدانی کام جو نہیں ہو رہا ہے تو ان کو اپنا کام کرنا چاہیے اب ہمارے اوپر کی ڈالنے کی جاتے ہیں اس کا مطلب سکتے ہیں یہ ہے کہ آپ اپنا کام نہیں کر رہے ہیں اور آپ اپنا کام کرنے کی وجہ آپ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم آپ کا کام کرنے ہم آپ کا کام نہیں کریں گے ادالتیں کبھی بھی راشپتی شاسن نہیں لگاتی ہیں سرکاریں برخاص نہیں کرتی ہیں یہ جو ہے وہ سمویدانی کام جو ہے وہ کاری پالکا کا یعنی پردھان منتیوں گورنر جو ہے ان کا کام ہے ان کو اپنا کام کرنا چاہیے اگر ان کو کوئی لگتا ہے تو وہ کانون کے تحت کام کریں گے یہ بڑا سندیش راجیب جی ہے کہ بھارتی انتا پاکی جس طریقے سے ادالتوں چیزیں لے آ کر کے وہاں سے تیہ کرنا چاہتی ہے وہاں سے چیزیں تیہ نہیں ہوں گی یہ ایک طریقے سے سپسٹ سندیش مل گیا ہے بلکل سپسٹ سندیش آج دے دیا گیا ایک ساف سندیش دے دیا گیا کلیر میسیز دے دیا گیا ہے آپ کہیں تو ہائی کورٹ کی طرف سے کہ آپ جو کام ہے یہ ویدھائی کا اور کاری پالکا میں ہستکشیپ نیائے پالکا کا نہیں ہونے والا ہم نہیں کرنے والے ہیں ہستکشیپ آپ جو یاچکائیں لے کر آ رہے ہیں یاچکائوں کو آپ مت لے کے آئیے لیکن دوسری طرف نیائے پالکا لگاتار نظریں ٹکائے ہوئے ہیں اور اس پورے کیس پہ پورے مسئلے پہ نیائے پالکا کے جو کا جو رویہ ہے وہ کہیں نہ کہیں پریشان کرنے والا رویہ بی جے پی اور ستہ روڑ دل کے لیے ہے ستہ روڑ دل یعنی کی موڈی سرکار کے لیے ہے اور ہمارے ساتھ یہاں سٹوڈیو میں دو ساتھی موجود ہیں پرشان ٹنڈن جی ہیں ہم لندو پادھیا جی کو ابھی آپ سن رہے تھے لیکن جلدی سے پہلے چلتے ہیں سنجے سنگھ آج پہنچے صبح صبح گاندھی جی کی سمادھی پہ وہاں سے نکل کر انہوں نے پریش کو سمبودھت کرتے ہوئے جو باتیں کہیں بہت مہتوپورن ہی زرہ سن لیتے ہیں اس کے بعد پھر اس چرچہ کو آگے بڑھائیں گے اس میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں امپورٹنٹ باتیں نکل کے آ رہی ہیں چھنچن کے آ رہی ہیں کوٹ کا سوال ہے اور کوٹ میں اربند کیجریوال ہے سنتے ہیں پہلے لیکن سنجے سنگھ کو مہاتمہ گاندھی جی کی سمادھی پر نمن کرنے پرارتنا کرنے آشرباد مانگنے کے لیے یہاں آیا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہمارے مادنی بیدھائکوں کے ساتھ ہم نے باپو کو ہمیشہ اس لیے یاد کیا کہ انہوں نے انگریجوں کے ساسن کے خلاف لڑائی لڑی کیوں لڑی کیوں کہ اس وقت بولنے کی آجادی نہیں تھی سوطنترتہ کے ساتھ جینے کی آجادی نہیں تھی اور اس لیے باپو نے اس دیش کو آجاد کرانے کے لیے اپنا پورا جیون نیوچھاور کر دیا آج آجادی کے ستتر سال کے بعد ایسی پرستطی اس دیش میں پیدا ہو گئی ہے ہم لوگوں نے گاندھی جی کی سمادھی پر یہ پراتنا کیا کہ ہے پربو ہے راستپیتا جی آپ جہاں کہیں بھی ہیں اس سرکار کو بھی سنمتی دیں اس سرکار کو بھی سدبودھی دیں کہ وہ اس دیش کے لوگوں کی آجادی کے ساتھ ستنترتہ کے ساتھ لوگتنتر کے ساتھ سمبیدھان کے ساتھ کھلوان کرنا بند کرے تو راش رپیتا مہاتمہ گاندھی کی سمادھی پر آج صبح صبح پہنچے سنجے سنگھ آپ جانتے ہیں کل شام کو تیہار جیل سے سنجے سنگھ کی زمانت پر رہائی ہوئی اور اس کے بعد سنجے سنگھ لگاتار اپنی باتوں سے اور اس میں بھی بڑی دمداری کے ساتھ اپنی باتیں رکھتے ہوئے نظر آئے کل دیر رات سنجے سنگھ نے اپنے کارکرتاؤں کو دلی میں سمبودھت کیا اور وہاں بھی جوش بھرتے ہوئے سنجے سنگھ نظر آئے جب شام کو کارکرتاؤں کو سمبودھت کر رہے تھے دیر رات کہیں کارکرتاؤں کو اپنے کارکرتاؤں کو سمبودھت کر رہے تھے تو انہوں نے جو پیغام دیا وہ پیغام بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں کہیں کہیں ایک چیلنج ہے وہ چیلنج نریندرہ موڈی کی سرکار کو ہے اور یہاں سے عام آدمی پارٹی کی اگر ہم بات کریں تو وہ کتنی مجبوط ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کی بات بھی ہم کریں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عربند کیجریوال کو کیسے رہت پہ رہت ملتی جا رہی ہے کوٹ سے وہ بھی ہم کریں گے لیکن ایک بار ایک بائٹ اور سنانا چاہتا ہوں سنجے سنگھ کی جو کل شام کو انہوں نے دیر رات اپنے سمباداتا ہوں جو ان کے سمبرتھک ہیں ان کو جو سمبودھیت کر رہے تھے سنیے ذرا کیا کچھ کہہ رہے ہیں سو پرتیشت ایماندار ہیں اور ان کو دبانے ڈرانے جھکانے لاتھی چلانے مقدمے لکھنے اور جیل بھیجنے کی کوشی سے بند کرو وہ باہر آئیں گے پوری ایمانداری اور سچائی کے ساتھ باہر آئیں گے میں اس پوری لڑائی میں ایک وہ سکس جس نے اپنے بےباپ ترکوں سے عدالت کے سامنے عدالت کے سامنے پورے سچ کو لانے کا کام کیا ابھیشیک منو سنگوی جی کا ہردے کی گہرائیوں سے ڈھنے باد دینا چاہ��록 تو ابھیشیک منو سنگوی جی کا ہردے کی گہرائیوں سے دھنے باد دینا چاہ رہا ہوں سنجے سنگھ کل کہہ رہے تھے اور کہیں بھی کیوں نہیں کیونکہ ان کے وکیل یہی ہیں اور بہت ساری ایسے کیسز جو ہیں ابھیشیک منو سنگوی کو ہم نے دیکھا ہے لڑتے ہوئے ابھی بھی لڑ رہے ہیں اور کل جو زرہ چل رہی تھی کل جو بحث پرشاند جی کر رہے تھے ابھیشیک منو سنگوی انہوں نے بلکل ہی ایک طرح سے کہیں تو بیک فوٹ پہ لادیا تھا سرکاری پکش کو ایڈی کے پکش کو وہاں اے ایس جی راجو جو ہیں وہ اپنی دلیلوں میں پچھڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے اس پر ابھی فیصلہ آنا باقی ہے لیکن ایک فیصلہ جو کوٹ سے آیا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ فیصلہ ہے کہ اربند کیجریوال کو مکہ منتری پر سے ہٹایا جائے لیکن کوٹ کا سیدھا کہنا ہے کہ اس میں ہسٹک شیپ کو عدالت نہیں دے سکتی ہے یہ ساپ ساپ کہنا ہے دو ججوں کی پیٹ اور بہت مہتوپون فیصلہ ہے لیکن سنجے سنگھ کی زمانت ان کا باہر نکلنا اور کوٹ سے لگاتار بیک فٹ والے پیغام جو ہیں وہ ستہ پکش کو دینا یہ کیا کچھ کہلاتا ہے کیا کیسے دیکھا جائے دیکھیں میں تین چار دن سے جو کوٹ کی چیزیں دیکھ رہا ہوں اور مجھے جو دشاہ دکھائی دے رہی کس طرف جا رہا ہے معاملہ تو اگر پولٹیکل وینڈ نیٹا کی وجہ سے کوئی کیسز اگر کیے جاتے ہیں راجیب جی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ثبوت ساکش اور تمام جو دستاویز ہیں وہ پورے نہیں ہیں یعنی ابھی بہت جلدوازی میں یہ شاید انہوں نے یہ فائل کر دیئے کیسز اس لیے جب سنجا سنگھ کے معاملے پہ یہ کہا کوٹ نے کہ اگر آپ بیل کا بیرود کریں گے تم آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ ثبوت لے کر آؤ پرائیما فیسی ایویڈنس کیا ہے یہی بات کل جب ارون کیجریوال کی گرفتاری کو چنانتی جنے کی بات آئی تو آپ دیکھئے کہ جو اے ایس ڈی راجو تھے وہ کتنا لرکھڑا رہتے کہ ان کے پاس کوئی ایک صالیڈ آرگومنٹ نہیں تھا کہ ارون کیدریوال کو گرفتار کیوں کیا ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کوئی ہاتھیا کر دے کوئی مکمتی رہتے ہوئے کوئی آتنگوادی کاروائی کر دے کوئی سینہ کی گاڑی اڑا دے اس طریقے کی دلیلیں وہ دے رہتے جو کی کارپنک ایمیجنری ہائپوثیٹیکل باتیں کوٹ میں کھڑے ہوکے ریگل باتیں نہیں کر پائے وہ کوئی بھی ایسی کی ارون کیجریوال کو گرفتار کیوں کیا آپ نے آپ کے پاس ایویڈنس کیا تھے جو سیکشن نائنٹین کی بات تھی جس کے تیز گرفتاری کی گئی تو مجھے جو دکھائی دے رہا ہے راجیو جی کی جو سیکشن فورٹی فائیو ہے پی ای میلے کا مانی لولنی آکٹ کا وہ سیکشن فورٹی فائیو یہ کہتا ہے کہ اگر عدالت جس بات سٹیسفائیڈ ہے کی پرائیما فیسی کرائیم نہیں بنتا ہے تو ان کو بیل دی جا سکتی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سیکشن فورٹی فائیو کی طرف یہ معاملہ دھیمے دھیمے جا رہا ہے یہ کے کویچہ کا معاملہ جو بی آرس کی ہے وہ ان کا معاملہ بھی اسی میں طرف جا رہا ہے اور جس دن راجیو جی سیکشن فورٹی فائیو استعمال کرتے ہوئے ایک بھی عبیوکت کو چاہے وہ عربین کے جریوال ہو چاہے وہ کے کویتہ ہو کسی بھی عبیوکت کو اس میں جمارت مل جائے گی تو یہ پورا شراب گھوٹالے کا معاملہ ہی تاش کے گھر کی طرح جو ہے وہ گر جائے گا اس بات سے وہ آویر ہیں اس لیے پی آئی ایل ادھر سے ادھر سے جیل مینویل اور یہ سب باتیں ہو رہی ہیں مطلب میں کہوں گا کہ اس جی راجیو کے جو آرگومنٹ سے کوٹ میں بہت کمزور تھے جی اور اگر ان آرگومنٹ کے آدھار پر کوٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عربین کے جریوال کی گرفتاری جائز ہے اور ایڈی کو ازکار تھا تو وہ بہت مضبوط آدھار عربین کے جریوال کے لیے بنے گا اوپر کی عدالت میں ریلیف ملنے کا کیونکہ وہ بہت کمزور آدھار پر ان کا ججمنٹ ہوگا جو بھی ہوگا بلکل بہت ہی کمزور آدھار پر ججمنٹ ہوگا اور بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی پرشانٹ انڈن جی کل جو دلیلیں پیش کی گئی آپ یاد کیجئے عربین کے جریوال کو گرفتار کیا گیا ہے اور گرفتاری ان کی جائز نہیں ہے گرفتاری ہی الیگل ہے اور یہ ایک یاچی کا دائر کی گئی ہے کوٹ میں عربین کے جریوال کی طرف سے اور اسی پر جو سنوائی ہوئی وہ پل پل کے ریپورٹ ہم آپ تک کل ہم نے پہنچائی اور آج جو مہتپورن چرچہ ہم کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں جو دوست ساتھی شبچن تک جو بعد میں جڑے ہیں آپ سب کے لیے یہ پیغام دینا ضروری ہے کہ عربین کے جریوال کے خلاف ایک یاچی کا ہائی کوٹ میں پھر لگائی گئی اور اس یاچی کا میں یہ کہا گیا کہ عربین کے جریوال کو تتکال پربھاو سے مکہ منتری پد سے دلی کے مکہ منتری پد سے ہٹا دیا جائے لیکن یہاں ہائی کوٹ دلی ہائی کوٹ کی دو ججوں کی کھنڈ پیٹھ نے اس یاچی کا کو خارج کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں ہیں آنے والے سمیں میں ایسی باتیں ایسی جو دلیلیں اور ایسے فیصلے جو ہیں وہ نظیر کی طرح پیش ہوتی ہیں جب دوسرے کیسز آتے ہیں تو اس لیے یہاں ان سب کی چرچہ ضروری ہے اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آخر اس فیصلے میں ہوا کیا ہے ایک بار پھر سے ہم لندو پادہ جی آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں کوٹ نے جب فیصلہ اپنا سنایا یاچی کا خارج کرتے ہوئے عربین کے جریوال کے پکش میں اپنی بات رکھتے ہوئے کوٹ کی دو ججوں کی کھنڈ پیٹھ جس میں خود چیف جسٹس آف دلی ہائی کوٹ ہیں منموہن جسٹس منموہن اور ان کے علاوہ منمیت پرتم عرورہ ہیں جسٹس ان دونوں ججوں کی کھنڈ پیٹھ نے جو باتیں کہی ہیں بہت ہی امپورٹنٹ ہیں وہ باتیں ذرا پہنچائیے ہمارے تمام ساتھیوں تک بہت ضروری اس لیے کیونکہ یہاں سے آگے کوئی ایسی غلطی نہ کرے کہ کسی کو مکہ منتری پد پہ آسین ہے تو اس کو ہٹانے کے لیے یاچکہ لگا دے کل کو کوئی اور بات کے لیے یاچکہ لگا دے یاچکہوں کا دور اتنا زیادہ چلتا ہے سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں جس میں جو سامانے لوگ ہیں وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں ان کی یاچکہوں پر تو سنوائی کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں ان اس یاچکہ پر جو فیصلے سنائے گیا ہیں جو نوٹنگ آئی ہے وہ کیا کچھ کہتی ہے مہتپور بات یہ ہے کہ آم آدمی جو ہے وہ سپریم کورٹ تک پہنچ نہیں سکتا ہے اور بھارتی جنتہ پاکی اپنے لوگوں کے جدیے آم آدمی کے خلاف جو ہے وہ اس طریقے کے آدش پازیت کرا لیتی ہے آج جو ہائی کورٹ نے کہا راجیب جی وہ مہتپور بات ہائی کورٹ نے یہ کہی کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں ہم نے اس طریقے کی یاچکہ پہلے ہی ہم نے خارج کر دی یعنی اس سے پہلے جو سرجید سنگھ یادب کی یاچکہ تھی اس میں کہا گیا تھا کہ اربین کے جیوالی چونکہ جیل کے اندر ہیں وہ وہاں سے سمویدھانک دائیتوں کا نروان نہیں کر سکتے تو ان کو مکھیبانتی پت سے ہٹا دیا جائے آج بھی ٹھیک اسی طریقے کی یاچکہ تھی تو اس پہ آداد نے کہا کہ آدالتوں میں کچھ نشتتہ ہونی چاہیے ہم نے ایک مثال قائم کی اور اس کا پالن کرنا ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک دن ہم ایک نظریہ اپنائیں اور دوسرے دن الگ رائے اپنائیں یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج ہم نے یہ یاچکہ خارج کر دی کہ اربین کے جیوال کو مکھیبانتی پت سے نہیں ہٹایا سکتا اور آپ تین دن کے بعد دوسری یاچکہ لے کر کے آ جائیں اور کہیں کہ آپ پھر سے اس پہ سنوائی کر دیا پھر ہم اس پہ سنوائی کریں اور پھر ہم کہنے کہ اربین کے جیوال کو مکھیبانتی کے پت سے ہٹایا جائیں اس کا مطلب ساپ ساپ یہ ہے کہ یعنی اگر آگے بھی آپ اس طرح کی کوئی یاچکہ لے کر کے آئیں گے تو ان یاچکہوں کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا اور پہلی نظر میں ہی خارج کر دیا جائے گا ایک طریقے سے آج دلی ہائی کورٹ نے ساپ ساپ یہ کہہ دیا جس میں کی جو ایکٹنگ چیف جسٹس دلی ہائی کورٹ کے ہیں منمید سنگھ وہ موجود تھے ان کی وہی اس کو پرسائٹ کر رہے تھے اس بینچ نے ساپ ساپ کہہ دیا کہ آگے اس طریقے کے مطلب کوئی آئے گی تو اس کو پھر انٹرٹین نہیں کیا جائے گا یعنی یہ ایک صاف لائن بن گئی یہ کہہ سکتا ہے راجب جی کہ نظیر بن گئی ہے کہ اس طریقے کی کوئی بھی یاچکہ آئے گی تو اس کو دلی ہائی کورٹ اوٹ انٹرٹین نہیں کرے گا ایک تو یہ سمجھا سکتا ہے یعنی بھارتی انتہ پارٹی اپنے پھر کسی اور سینہ کے چلی ہے اگر کوئی پھر یاچکہ دائر کرواتی ہے تو اس یاچکہ کو انٹرٹین نہیں کیا جائے گا وہ پہلی نظر میں ہی خاری ہو جائے گی اور ہو سکتا ہے راجب جی کہ اگر کوئی یاچکہ آئے گی تو اس پہ پھر یاچکہ کرتا پہ کوئی پیدل کی بھی لگائی جائے مجھے رکھنا راجب جی اگر آج یہ یاچکہ واپس نہیں لی آتی جو باہد میں لی گئی کوٹ کی کپڑیوں کے سخت اس کے بعد تو ہو سکتا ہے کہ ان یاچکہ کرتا ہے یہ اوپر بھی دلی ہائی کورٹ جی کوئی جلما نا دھگاتا یا بھارتی کی یاچکہ نہیں دے گا دوسرا جو ایک ساپ سندیش جو دیا وہ ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ یہ سمیدھانک دائتوں کا کام ہے یہ کارپال کا کام ہے ایل جی جو ہے مطلب اوپراج پال وہ اس کے لئے سکشن ہے پرہان منطری اس کے لئے سکشن ہے ان کو لینا ہے اگر مکہ منطری اربید کے جیوال اپنے سمیدھانک دائتوں کا نیرواہ نہیں کر پا رہا ہے تو یہ سمیدھانک پہلو ہے یہ کانونی پہلو نہیں ہے کانونی پہلو میں یہ چیز نہیں آتی ہے کہ وہ کر پا رہا ہے نہیں کر پا رہا ہے یہ اربید کے جیوال کا اپنا نیرنہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس پر کام کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں یہ ان کا نیرنہ ہے ان کو نیرنہ لینا ہے اور اگر کچھ سمیدھانک دائتوں کا نیرواہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ کام جو سمیدھانک ادھیکاری ہیں ان کا ہے یعنی ایل جی اور پردھان منطی ان کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو دیکھا کہ نہیں ہو رہا ہے تو اگر پردھان منطی کو لگتا ہے کہ اربید کے جیوال اپنے دائتوں کا نیرواہ نہیں کر پا رہا ہے یا ایل جی کو لگتا ہے جیسے ایل جی بھاشن دیتے رہتے ہیں کہ آپ جیل سے سرکار نہیں چلنے دیں گے تو آپ بھاشنہ مددی جی آپ اپنی کاروائی کی جی اس کا مطلب ساب ساب یہ ہے تو ایل جی کو لگتا ہے کہ جیل سے وہ کاروائی نہیں کرنے دیں گے تو ایل جی جی جا کرنے کاروائی بڑا خاص کرنے سرکار کو مکہ منطی پت سے اٹھائیں پردھان منطی کو لگتا ہے تو پردھان منطی ایل جی سے کہیں کہ اپنے اس کو ٹھیک یا کیجئے راشپتی کو صفائلش بیجھ دیں کہ ان کو مکہ منطی پت سے ہٹھائے جائے تو یہ کام اب ان کی کوٹ میں پہنچ گیا ہے مطلب ایل جی کیوں پردھان منطی کی کوٹ میں ابھی معاملہ ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ کوئی سمجھانے کام نہیں ہو رہا تو آپ کیجئے اب ایل جی اور اگر اس کو مکہ منطی کو ہٹھاتے ہیں یا پردھان منطی کہتے ہیں کہ یہ کام نہیں ہو پا رہا ہے تو اب یہ پوری طریقے سے پولیٹکل مسنا ہوگا اور اگر اس طریقے کو کاروائی ہوتی راجیب جی تو یہ پھر بھارتی جنتہ پارٹی کو رانتک طور پر اور زیادہ نقصان پہنچانے والی ہوگی چونکہ پورے دیش کے اندر پھر ایک جنور طریقے سے توفان مچ جائے گا راملیلہ میدان کی جو دیش دیکھ چکا ہے کہ کس طریقے سے پورا انڈیا ایک جوٹ ہوا راحل گاندی نے وہاں سے جو سندیش دیا وہ سندیش بھی ایک دم صاف ہے اور سب نے یہ کہا کہ ہم سب ایک جوٹ ہیں اور کسی بھی مسئلے پر ہم سب ایک جوٹ رہیں گے یعنی کہ اگر بھارتی جنتہ پارٹی یہ سوچتی ہو کہ کانونی پچھنوں پر فسا کے یا اس طرح کی کاروائیاں کر کے وہ کسی کو ڈر آ لے گی دھمکا لے گی تو اب کوئی ڈرنے اور دھمکنے والا نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ڈر کا کارووار ہے اس کو راجیب جی کھلی چنوٹی انڈیا گیٹ وننگی تب سے دیا چکی ہے اور عدالتے بھی اب بھارتی جنتہ پارٹی کی اس ڈر کے کارووار میں کوئی ہتھیار بننے والی نہیں ہے یہ آج کے دللی ہائی کوٹ کے فیصلے سے سمجھایا سکتا ہے بلکل دللی کے ہائی کوٹ کا فیصلہ بہت ہی اہم ہے بہت امپورٹنٹ فیصلہ ہے دوستوں اس لیے کیونکہ بار بار ڈرانے دھمکانے کا کام اور ایک ایک یاچکہ لے کر پہنچ جانا یہ ہوتا رہا ہے اور ایسے میں دللی ہائی کوٹ کے دو ججوں کی کھنڈ پیٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے یہ بہت اہم ہو جاتا ہے کیونکہ آپ یاچکہوں پر یاچکہوں لے کے جاتے ہیں لوگوں کو دھراتے ہیں دھمکاتے ہیں لیکن یہاں اس کے بعد اروند کیجریوال کی جو گرفتاری ہوئی اس گرفتاری کے بعد سے کیسے گھٹنا کرم کو تیجی سے ہم بدلتے دیکھ رہے ہیں اسی تیجی سے بدلتے گھٹنا کرم میں پرشان ٹرنڈن جی ہم نے دیکھا کہ رام لیلا میدان میں ایک ایک بہت ہی مہتپورن ریلی ہو جاتی ہے اور اس ریلی کے بعد اتصاہ وردھن بہت زیادہ ہو جاتا ہے ہم لوگ یہ بھی دیکھیں اور خاص کر انڈیا گھٹ بندھن میں جو یہ جو گھٹ بندھن ہے وہ بندھن بہت مضبوط دکھائی دے رہا ہے اور یہاں سے ایک طرف راہل گاندھی کو آپ دیکھئے جو انہوں نے اپنے بھاشن میں جس شبد کا استعمال کیا تھا میچ فکسنگ وہ میچ فکسنگ اب کتنا آگے وہ شبد بڑھ چکا ہے اس پہ کئی بار ویاکیا ہم لوگ کر چکے ہیں آپ بھی کر چکے ہیں دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اربیند کیجریوال کو لے کر کوٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ بھی مہتپورن ہے تیسری بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگاتار اربیند کیجریوال کو لے کر ودیشی فلک پہ لگاتار چرچہ ہو رہی ہیں چاہے وہ امیرکہ ہو چاہے جرمنی ہو چاہے یونائٹڈ نیشن ہو آسٹریلیا ہو یا دوسرے دیشوں یوروپ کے دیشوں یہ سب بھی لگاتار چرچہ کر رہے ہیں کیا لگتا ہے آپ کو پرشان ٹنڈن جی کی یہاں سے کوٹ کا جو سخت رویہ ہے اس سے یہ چناؤ دوسرے دشاں میں یا پربابت ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے آیا ہے وہ فیصلہ کتنا پربابی یہاں دکھائی دیتا ہے راجیب جی ایک بار پھر جو ہے بی جے پی وہاں سے کوٹ سے جو اگر اپنے منطب کو اپنے منصوبوں کو پورا نہیں کر پائی تو سیٹ بیک تو بہت بڑا ہے بی جے پی کے لیے پہلی بات دوسری بات کیلئے کہ ال جی کے سامنے بڑا ساپ وکلپ ہے مکہ منتری اور ڈپٹی چیپ نیسٹر دونوں جیل میں تو ال جی صاحب کہہ سکتے ہیں کہ صاحب ہم ہم کس کے ذریعے سرکاں چلائیں تو ایکشن لیں اس پر ان کو معلوم ہے کہ ان کا کوئی بھی ایکشن کیونکہ مکہ منتری کوئی سمیجانک پت نہیں ہے کوئی بھی ایکشن وہ لیں گے وہ اس کی چنوٹی ہوگی کوٹ میں اور کوٹ میں کیا دلیل ہوگی کیسے ہوگا اور کوٹ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ کی سمیجانک ذمہ داری اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ارون کے جیوار کو نبانی ہے تو ان کو جیل سے باہر رکھیں کوٹ ان کو بیل دے گا کہہ کہ ان کو جیل سے باہر رکھیں آپ ان کو مقمندی کے طور پر کام کر رہے دیجئے تو یہ بڑا مشکل ہے دوسرے چیز کیا ہے کہ دیکھیں اس کی راجنیتی کیا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ جو راجنیتی انہوں نے سوچ کی تلیتے وہ اُلٹا ہو گیا اور سات سیٹوں کا ماملہ دلی میں اس پہ انڈیا گھڑ بندن کے دو سلس کانگریس اور عام آدمی پارٹی میں گھڑ بندن ہو گیا اس سات سیٹ کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بی جی پی اور نرین مہدی اور اس اور ریاکشن میں ارون کے جیوال کو گرفتار کر لیا سنجے سنگھ وغیرہ اور باقی لوگ ان کے پہلے سے ملش جو دیا اندر تھے ارون کے جیوال کو گرفتار کر کے ان کو لگا کہ شاید دلی کا جو گھڑ بندن نے توڑ دیں گے اس کا بلکل اُلٹا اثر ہو رہا ہے دلی میں جتنا لمبا یہ کھچے کا ماملہ جی اتنا بی جے پی کو نقصان روج ہو رہا ہے کیونکہ ہیڈ لائن میلیڈمنٹ سے بی جے پی جھن مہدی کی بی جے پی ہیڈ لائن میلیڈمنٹ چلتی ہے ہیڈ لائن میلیڈمنٹ کیا کر رہا ہے کیا ہو رہا ہے روز آرون کے جواد ہیڈ لائن میں دلی کی دلی کی کا سیناریو جو ہے وہ میڈیا پر چھایا ہوا ہے جی جتنا دلی میں دلی کی خبریں میڈیا اور سوشل میڈیا پر رہیں گی اتنا بی جی پی کا سپیس کم ہوگا آپ بھی کہے کہ آج نرین موڈی شاید بیہار گئے ہوئے ہیں جی آج جمعوی میں تھے بیہار کے جمعوی میں جہاں سے آپ جانتے ہیں چراغ پاسوان کے کنڈیڈیٹ کو اتارا گیا ہے بہتر ہوں گے تو ان بہتروں کی چرچہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم اربین کے جیوار کی چرچہ کر رہے ہیں یہ مطلب جو میڈیا کا سپیس ہے وہاں سے نرین موڈی بہار ہو گئے اربین کے جیوار اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں آج کل کل کوئی نئی کوٹ کی سنوائی ہوگی پھر یہ خبریں ہوگی سنجے سنگھ بہار آگے وہ کو بیان دیں گے وہ میڈیا ٹیشن میں ہوگا تو اربین کے جیوار یہ عام آدمی پارٹی ہے انڈیا کٹ بندن کو موڈی صاحب نے ایک بہت بڑا پبلک سپیس جو ان کے پاس نہیں تھا وہ دے دیا ہے جی بالکل ایک جو پبلک سپیش اربین کے جیوار کو یا انڈیا گٹ بندن کو گلتی سے ہی صحیح لیکن نرین موڈی اور ان کی پارٹی نے ان کی سرکار نے دے دیا ہے دوستو اس لیے یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں ہم کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جس دن سے اربین کے جیوار کی گرفتاری ہوئی ہے اس دن سے ہم لوگوں کو بھی بریکنگ نیوز کرنا پڑ رہا ہے ہم لگاتار بریکنگ نیوز کر رہے ہیں پرشان ٹنڈن جیہ اور روج کچھ نہ کچھ ایسی خبریں آ جاتی ہیں جو آپ تک پہنچانا تتکال پہنچانا ضروری ہوتا ہے دوستو اس لیے بریکنگ لے کر ہم آپ تک پہنچتے ہیں آتے ہیں اور سب سے بڑی بات کہ روج کچھ نہ کچھ کوٹ سے اور ہم بات ادھر ادھر کی دوسری خبروں کی اور پولٹیکل سینیریو میں کیا کچھ چل رہا ہے اس کی بات نہ کر کے کوٹ کی بات کر رہے ہیں کیسے کوٹ میں بیک پھوٹ پر لگاتار نرندر موڈی کی سرکار آ رہی ہے اس کی چرچہ ہو رہی ہے اور یہی سے کہیں کہیں ایک لگتا ہے کہ نکیل جو ہے وہ زیادہ ٹائٹ کر دی گئی ہے کوٹ کی طرف سے اور یہی سے ایک دو ہزار چوبیس کے لوگ صفحہ چناؤ کی جو تصویر ہے وہ بدلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور یہاں انڈیا گٹ بندھن مجبوط دکھائی دیتا ہے انڈیا گٹ بندھن رام لیلا میدان میں جو ریلی کرتا ہے وہ ریلی اس لیے ہوتی ہے کیونکہ اربند کیجریوال کی گرفتاری ہو جاتی ہے اور اس کے بعد یہ سب ایک جھٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد دیکھئے کہ آتی ہے کلپنا سورین جو ملتی ہے سنیتا کیجریوال سے اربند کیجریوال کی پتنی سے وہ ملتی ہیں سونیا گاندھی سے اسی منچ پر اور بھی مہلائے ہوتی ہیں جس میں سنجے سنگھ کی پتنی منیش سرودیا کی پتنی یہ سب ہوتی ہیں اسی منچ پر یعنی نئے آیام آپ اوپن کر رہے ہیں اس پولیٹکس میں یہ ایک ایمپورٹنٹ پہلو یہاں پہ اور سب سے بڑی بات اور ایسے نئے نئے چہرے اگر آپ دیکھیں گے اب یہ بھی خبر میں دیکھ رہا تھا آپ جب بول رہے تھے تو دمکہ سے چناؤ لوگ صبح کا چناؤ ہیمنت سورین نہیں لڑیں گے یہ بریکنگ خبر آئی اس کے کیا معنی ہیں اس کے معنی یہ لگائے جائیں کہ دمکہ سے ایمپورٹنٹ سورین کی پتنی چناؤ لڑیں گی یعنی کلپنا سورین کی انٹری ہونے جا رہی ہے کیونکہ انہوں نے جھارکھنڈ مکتی موڑچا کی جو سدسطہ ہے وہ گرہن کر لی ہے تو یہ سب کچھ ہے جو آپ بتا رہے ہیں پرشان ٹرنڈن جی اسی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ کیسے پولیٹیکل سینیریو کو ہم چینج ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کیسے نرین رموڈی خود کے لیے گڑھے کھوڑ رہے ہیں یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا بلکل اور جس طریقے ساتھ دیکھیں کہ دلی کا خبروں میں رہنا یعنی ارون کے لیوال خبروں میں رہنا کا مطلب ہے کہ اس کا جو سپل آور ہے وہ جھارکن میں بھی آ رہا ہے کیونکہ ایک ہی ماملہ ہے تو جھارکن بھی خبروں میں ہے ہیمن سورین بھی خبروں میں ہے کبھی آپ ارون کے لیوال کی بات بگیر ہیمن سورین کے نہیں کر سکتے تو ہیمن سورین بھی خبروں میں آئیں گے اور ہیمن سورین جیل کے اندر رہ کر جیادہ بڑا نقصان کریں گے موڈی کا وہ مکمنٹری تھے اور جھارکن میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ دو چار سیٹوں پر دس سیٹوں پر پروہابی پروہابی چھوڑتے چودہ میں سے لیکن وہ جیل کے اندر رہیں گے اور انڈیا گربندن میں ان کی پتنی بولیں گی یا دوسرے لو ان کی بولیں گے چھمپائی سورین بولیں گے تو آپ سوچئے کہ وہ سہتالیس سیٹ جو پوری کی پوری سٹی ریزر ہے اور لگبت 75-70 سیٹوں پر ٹرائبل ووٹ کا اثر ہوتا ہے وہ بڑا نیتا ایک ہمارا جو ہے وہاں پہ ان کا بتیار ہو رہا ہے ٹرائبل کا ٹرائبل کاشی رام بنیے کی پروسس میں ہیمن سورین بھی جس دن جبانت 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 بہار آئیں گے آپ دیکھیں کہ ان کا بھی راجنیتی قد جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا اور کلپنا سورین لانچ اٹل کی ہے اچھا بول رہی ہے سب سے مل رہی ہے وہ ایم ٹیک ہیں ایم بی ایم بی کی بات کر رہے ہیں سنیتا کیجری وال پڑھی لکھی مہی آئی 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 پڑھی لکھی مہی آئی آئی رہا ہے اور آئی اس دیش میں جب کی پردھان منتری نرین موڈی کی ڈگری پر کئی سوال اٹھائے جاتے ہیں ویسے اتنا مجبوط کھڑا دکھائی دے گا جس سمیں آپ دیکھیں لگاتار آج بھی توڑنے کی کوشش ہو رہی سنجے نیروپم کانگریس پارٹی سے چلے گئے گورا بللب چلے گئے کانگریس پارٹی سے پھر ایک باکسر ہے وہ چلے گئے کانگریس پارٹی سے آپ سب نے دیکھا ٹکڑی دو دن میں تین کانگریس کے نیتاؤں دوسری پانگریس کے نیتاؤں پہلی پانگریس کے نہیں لیکن وہ چلے گا اس کے بعد بھی گھٹ بندر مجبوط دکھائی دے رہا ہے راہول گاندی جس کو جانا جاؤ لیکن املیندو جی اب اس کو کلوز کریں گے کارکرم کیا ابھی آج فیصلہ آنے والا ہے پہ بحث چل رہی ہے دوستو آپ جانتے ہیں کبیتہ کون ہے کبیتہ جو ہیں وہ بی آر ایسے کہیں تو اور دوسرا بی آر یعنی بھارت راشتر سمیتی تیلنگانا کی پارٹی جو دس سال شاسند میں رہی جب سے تیلنگانا بنا اور کسی آر کچن شکر راو ان کے پتا ہیں پہلے مکھے منتری تھے دو بار کے مکھے منتری رہے لیکن کانگریس پارٹی نے یہاں پچھلے دنوں چناؤ جیت کر اپنی سرکار بنا لی لیکن کانگریس پارٹی کی گرفتاری ہوئی ہے اسی شراب گھوٹالے میں اور ایڈی کجریبال کو دونوں کو آمن سامنے بٹھا کر ایڈی نے پوست بھی کی تھی لیکن راو جیو کوٹ میں کے قویتہ کی زمانت پر اس وقت چرچہ چل رہی ہے اور کیا کچھ چل رہا ہے دیکھیں اس میں کہا جو سنگھ بھی اپستی تین کی بات سے انہوں نے کہا کہ ہم کو بیل دینے کی لیے بات ہی نہیں ہے لیکن جو پی ایمیل ایکٹ کی دھارہ پیتالی سے اس کے تحت سپیشل کنگیشنز میں آپ انٹرم بیل دے سکتی ہیں یہ محلہ ہیں ان کا سولہ سال کا بچہ ہے اس کے ایگزام چلنا ہے تو آپ اس کو مانوییت درشکی کو بیل دے سکتی ہیں اس پہ جو ایڈی کے وکیل تھے انہوں نے اس پہ محل کیا انہوں نے کہا کہ صاحب یہ دیکھئے یہ کوئی معاملہ نہیں ہے سکشم ہے اور اس کے ساتھ پیپرز ہو چکے ہیں اس کی موسی ہیں وہ سب کر سکتی ہیں اس کے پیتا بڑے بھائی سکتے ہیں اس پہ بچہ ہے سولہ سال کا آپ اس کو مہن سمبود مت کی دوسرا کی ماں کی جگہ جو ہے وہ باپ بھائی نہیں لے سکتا ہے اور سکتا شام تک کوئی فیصلہ آ جائے جی کہ کبیتا پر شام تک فیصلہ آ سکتا ہے بہت امپورٹنٹ اور ان فیصلوں کو آپ تک پہنچانا ہماری گارنٹی ہے دوستوں اس لیے کیونکہ یہاں نظیر ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور آنے والے سمجھ میں کیونکہ لگاتار کسی نہ کسی روپ سے اگر کسی چاہے راج نیتہ ہو یا سامان لوگ ہوں ان کو اگر کہیں پریشان کرنے کی کوشش ہوگی ایکٹ میں بدلاو کر کے آپ جانتے ہیں کہ پی ای میلے ایکٹ جو ہے پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ اس میں بدلاو کیا گیا اور دوہزار اٹھارہ ہمیں اس کے بعد سے اس میں یہ کہا گیا کہ جب تک آپ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر دیں تب تک ایڈی آپ کو اپنی کسٹڈی میں رکھ سکتا ہے تو اگر آپ کو اپنی کسٹڈی میں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اگر آپ کی طاقت اتنی نہیں ہے پہنچ اتنی نہیں ہے تو آپ سڑ جائیں گے آپ باہر نہیں نکل پائیں گے اس لیے اس قانون کا ویرود بھی ہونا چاہیے اور اس لیے اس قانون پر پوری نگاہیں ٹکی ہوئی ہماری اور اس پر جتنی دلیلیں ہو رہی ہیں ان دلیلوں کو ہم آپ تک پہنچانا جروری سمجھتے ہیں کیونکہ یہاں سے آپ کے لیے بھی بہت سارے راستے کھلتے ہیں وقت ہے چناؤ کا اور چناؤ میں بورٹ دینے ضرور جائیے اس کارکرم کو یہاں سمعبت کرنے کی زیادت چاہتا ہوں دوستو اور اب اسے تھوڑی دیر بعد ہماری سہیوگی بشرا کھان ہم لے کر آئیں گی اپنا پروگرام نظر اور نظریہ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت مہتوپرن بات یہ ہے تو یہاں سے کچھ نہ کچھ ہم پائیں گے آپ پائیں گے اور یہ ضروری بھی ہے کیونکہ دیش کا جو راستہ ہے جو لوگ تنتر کا راستہ ہے وہ جن سیڑیوں کو پار کر جاتا ہے وہاں پر ایک سمادھی ہے نام ہے مہاتمہ گاندھی جن کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے آج ارون کے ساتھی سنج سنج راج سانسط پہنچے تھے اور پردھان منتری نارندر موڈی بھی گاہ بگاہ چاہے ودیش سے کوئی ڈیلیگیشن آ جائے تو پردھان منتری بھی وہی جاتے ہیں اس سمادھی پہ تو لوگ تنتر کا راستہ ادھر بھی جاتا ہے یعنی سب کو سنمتی دے بھگوان کہنے کا بطلب یہی ہے سب کو سنمتی دے بھگوان اور اس دیش میں اس کی بہت ضرورت ہے اور اسی لیے نافرت کے بیج کو ہٹانے کی کوشش راہول گاندھی کرتے رہے ہیں چرچہ شام کو بھی ہوگی دوستو بہت چرچہ کریں گے ہم نیوز پوائنٹ میں ہم بات کریں شام سات بجے ان تمام مسئلوں کی اور بات ہوگی نتیش بابو کی بہکے بہکے سے کیوں ہیں حضور یہ بھی سمجھیں اور اس بیچ کہ قویتہ پر کچھ فیصلہ آ جاتا ہے تو ترتکال ہم لے کر آئیں گے یہ وعدہ رہا ہے بہت بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ عمل اندو جی آپ کا بہت دھنی واد نمسکار